قائم ہوئے تین سال گزر گئے لیکن وہاں آج بھی طلبہ ٹینٹوں میں قائم کیے گئے سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں یہ طلبہ شدید گرمی اور سردگی سختیں ہمیں بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں ٹینٹ سکولوں کا حال بتا رہے ہیں مناج الدین اپنی اس ریپورٹ میں دوہزار ساتھ میں شدت پسندوں کی ملکن ڈی وی جن میں حکومتی رٹ ختم کرنے اور اپنی عملداری قائم کرنے کے بعد تخریبی کر روایوں میں زلہ بنیر کی مختلف علاقوں میں پین ساٹھ سرکاری تعلیمی داروں کو دمکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا جس سے ہزاروں طلبہ طالبات کا مستقبل متاثر ہوا جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالچ اور سکول کو بھی تباہ کر دیا گیا ابھی آنے والے موسم جن میں بہت بارش ہوتی ہے تو ان میں اندر پانی آتے تو پھر بیٹنا مشکل ہوتے اور پھر چھٹو ہوتے تو ہمارے لئے کام نہیں ہوتا اور آنے والے مہینوں امتحان بھی ہے بارش کا پانی ٹینٹ میں آ جاتا ہے جس کے وجہ سے ہم پڑائی سے ہم پڑائی نہیں پڑ سکتے اور گھر جاتا ہے جس کے وجہ سے بچوں کے غیر حاضری میں بہت اضافہ ہو چکا ہے علاقے میں حکومتی رٹ کی بحالی کی بعد معاملات زندگی دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئی مگر دوسری طرف تباشدہ تعلیمی داروں کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا ہے جس سے یہاں کی طلبہ کا مستقبل تاریخ ہونے کا خدشہ فائدہ ہو رہا ہے امن کی بحالی کے تین سر گزرنے کے بعد بھی انہوں نحلان وطن ٹینٹ سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے اور گرمی و سردی کے سختیاں برداشت کر رہے ہیں یہاں پر وقت ہو ایک وقفے کا جس کے بعد بات ہوگی پاکستان نظاری باکس آمیر خان کا نام برطانوی باکسر آف دی ائر کی فہرست میں شامل موسیقی